یہ رہی مسٹر ہاؤ کی پروفائل آپ کے سامنے یہ رہی نیچے پانچ سو ڈالر پلس ارننگ ٹوٹل ایٹ جوابز جن میں سے چار کی ہیں چار ابھی نہیں کی صرف چار جوابز کر کے پانچ سو ڈالر پلس کی میں نے ارننگ کی ہے جناب اتنا آسان کام ہے اتنا آسان کام ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو میں لائیو کر کے دوں گا اور پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ یار اتنا آسان کام اب یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن لیکن صرف ایک چیز چاہیے غور اور توجہ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ نہیں کہ دروازے کھٹ کٹا کے کہوں کہ بھائی جان یہ لو ڈالر لے لو یہ لو ڈالر لے لو یہ لو ڈالر لے لو میں اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہوں جو چیزیں میں کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کو میں سکھا سکوں فری آف کاسٹ بغیر کسی انویسمنٹ کے صرف محنت چاہیے توجہ چاہیے اکل چاہیے جو کہ آپ کو سکھاؤں گا آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے سیکھنا ہے اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا ہے میری دو آنکھیں ہیں ایک ناکھ ہیں دو کان ہیں دو ہونٹ ہیں یہ دانت ہیں اگر آپ کے پاس بھی یہی ہے نا تو یہ آپ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر کسی خلائی مخلوق کے پاس چاند ستاروں پہ چلے جائیے باقی مرضی ہے میں صرف سکھانے کی کوشش کر سکتا ہوں بھائی جان رسط دینا مالک کا کام ہے ٹھیک ہے مالک کا کام مالک پہ چھوڑتے ہیں میں سکھا سکتا ہوں آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم محنت کر سکتے ہیں اور یہ اللہ کا وعد ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے اس کے وعدے پہ یقین کریں میرے وعدے پہ بلکل نہیں کرنا مجھے رپیہ نہیں دینا مجھے ٹکا نہیں دینا نیچے لائک کا بٹن ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا ہے نہیں تو ان لائک کرنا ہے سیدھی اور صاحب ستری بات ہے مسٹر آو کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو دبا دیجئے بیل آئیکن کے نوٹکش کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں باقی مرضی آپ کی اپنی ہے وہ ڈگڈو کی چینلز دیکھنے ہیں یا آپ نے ریال میں کام سیکھنا ہے اور کام کرنا ہے چلیے چلتے ہیں سکرین پر آپ کے سامنے پروفائل ہے یہاں پر آپ ارننگ دیکھ سکتے ہیں پانسو ڈالر پلس کی ہے آٹھ جابز کی ہوئی ہیں اردو انگلیش پنجابی ٹرانسلیٹر چیہے ہیں تو ورک ہسٹری ٹوٹل چار کام کمپلیٹ کی ہوئے ہیں چار ان پروگریس ہیں ٹھیک ہے جو کمپلیٹ کی ہوئے ہیں ون ایٹی فائیو ڈالر ایک سے لئے ہیں ٹن ڈالر ایک سے ففٹی ڈالر ایک سے یہاں پر یہ دیکھیں ٹن ڈالر پر آور آپ کو سکھاؤں گا کس طرح ڈیلیور کرنا ہے اور اس سے پیسے کس طرح لینے ہیں پروفائل کیسے بنانی ہے ایچ ان ایوری تنگ اس لئے غور سے دیکھنا ہے اگر سیکھنا ہے تو فور ایکزمپل کا دیازم محمد علی جناس آپ کے بارے میں ویکی پیڈیا پر جو لکھا ہوا ہے یہ ہم نے نکال لیا ٹھیک ہے اب یہاں سے لے کر یہاں تک ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں کام غور سے سمجھنا فور ایکزمپل اس کو کاپی کر لیا آپ کو ایک فائل ملی ہے کلائنٹ کی جانب سے کہ بھائی یہ جو فائل ہے اس میں اتنے ورڈز ہیں فور ایکزمپل ہم یہ چھوٹا سا فلال کر رہے ہیں سب سے پہلے جناب آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوگا جہاں پر یہ کاپی پیسٹ ہم کر دیتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈاکومنٹ میں اتنی سی فائل یا زیادہ بھی ہو سکتی آپ کو ایک ڈاکومنٹ ورڈ کی فائل بھیجی جائے گی جس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا پنجابی میں پشتوں میں جو بھی لینگویج ہے بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے اس فائل کو ڈاونلوڈ کر لینا ہے سیمپل ڈاکومنٹ کی موبائل میں بھی کر سکتے ہیں کمپیٹر میں بھی کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹ آپ نے اوپن کر لیا اب کام اتنا سیمپل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اتنا سیمپل ہے ٹائم نہیں ہوتا اب فور اگزمپل مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود کرتا ہوں میرے پاس اور بہت سے کام ہے اس لیے میں پیڈ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے سیلیکٹ کر لینا ہے جس لینگویج میں آپ کو ڈاکومنٹ ملا ہے فور اگزمپل ہم انگلیش لینگویج میں ملا ہے ہم انگلیش سیلیکٹ کر لیں گے اب جس لینگویج میں کنورٹ کرنا ہے چاہے وہ اردو ہے پشتو ہے پنجابی ہے جو بھی اب یہ دیکھیں یہاں پشتو بھی آ رہی ہے پرشین بھی آ رہی ہے یہاں پر ساری لینگویجز آپ کے سامنے ہیں گی تو ہم یہاں پر اردو لکھتے ہیں فور اگزمپل اردو آ گئی یہاں پر انٹر ٹیکسٹ اس فائل سے آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس سارے کو آپ نے کاپی کر لینا ہے ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں وزیر مینشن میں پیدا ہوئے جنہاں نے لندن انگلینڈ میں لنکنز ان میں بریسٹر کی تربیت ااصل کی ہندوستان واپسی پہ یہ آپ کو ہنڈرڈ میں سے نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن پرسنٹ تک ایکوریٹ ٹرانسلیشن کر کے دیتا ہے اگر آپ کو کہیں پر بھی ایکوریٹ نہیں لگ رہی سیمپل جو ٹرانسلیشن ہوگی اس کو یہاں سے کوپی کرنا ہے اب یہ یہاں پر آکے ہم نے پیسٹ کر دیا سیمپل ٹھیک ہے جب آپ نے پیسٹ کر دیا سیمپلی آپ نے اس فائل کو سیو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے گوگل ڈاگ سے کر رہے ہیں نہیں تو ورڈ سے کر رہے ہیں سیو کر لینا ہے مبائل سے کر رہے ہیں سیو کر لینا ہے اور وہ فائل آپ نے کلائنٹ کو بھیج دینی ہے اتنا سا کام ہے آپ کے سامنے کتنا منٹ لگی ہیں اب سب سے پہلے ہم سرچ کر لیتے ہیں افورٹ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے فور ایکزمپل افورٹ پہ ٹرانسلیشن کی جابز ٹھیک ہے یہاں پر آپ اوپن نیو ٹیپ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس جابز سمپل یہ جناب انگلیش ٹو ویتنامیس ٹرانسلیٹر نیڈیڈ انٹری لیول کا ایکسپیرینس چاہیے ایکسپرٹ نہیں چاہیے ابھی ابھی جو انٹر ہو رہا ہو فیلڈ میں انٹری لیول کا بندہ یہ کام کر سکتا ہے اسی لئے انٹری لیول کے ہوتے ہیں یہاں پر ایک سے تین منت تک یہ پروجیکٹ چلے گا انگلیش ٹو ویٹنامیس میں ٹرانسلیشن کرنی ہے پیسے آن نیوہ ہے سولہ منٹ پہلے یہ جاب آئی ہے یہ بیس منٹ پہلے پوسٹ ہوئی ہے بیس ڈالر اس کی فکس پرائز ہے انگلیش ٹو اردو یہاں پر آپ سرچ کریں گے لکھ کے ٹھیک ہے یہاں پر سرچ میں جائیں گے انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف میری پروفائل نہیں باقیوں کی بھی پروفائلز آپ کے سامنے ہیں ٹھرٹ ٹوئنٹی تھری ڈالر پر آور یہ چارج کریں ٹھرٹی ڈالر پر آور ٹو ہنڈرڈ کے انہوں پلس انہوں نے ارن کر لیا دو لاکھ ڈالر سے اوپر نووے ہزار ڈالر سے اوپر یہ خالد کے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بھی پاکستانی یہ آپ جیسے ہیں نا یار ان کے بازو چھے ہیں ان کے سر دس ہیں یہ لڑکیاں شمائلہ دو سو ڈالر پلس یہ ارن کر چکی ہیں ہمنا یہ تین سو ڈالر پلس ارن کر چکی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے اگر آپ آئیں رابیہ سیونٹی تھری ڈالر ارن ٹھیک ہے تھرٹی کے تیس ہزار ڈالر مریم ٹھیک ہے اب یہ لڑکیاں نہیں ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں آپ کے سامنے یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے یار آپ لوگوں کے دماغ کے اندر کیا فٹ ہوا ہوا ہے یہاں پر سمپل آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہے ٹھیک ہوگئے اب ورک پہ دو کمانے کے طریقے ہیں پہلا طریقہ کہ آپ اپنی اچھی زی پروفائل بناؤ آپ کے پاس آرڈرز آتے ہیں سیکنڈ طریقہ کہ آپ خود جوب کے لیے اپلائے بھی کر سکتے ہو دونوں طریقوں سے ایم اکلائنٹ ہائرنگ اپ روجیکٹ یا ایم افری لانسر ایم افری لانسر لکنگ فر ورک جناب اپلائے ایز افری لانسر یہاں پر فرس نیم لاسٹ نیم ایمیل پاسورڈ پاکستان نیچے ہم تو پاکستانی ہیں ٹھیک ہے فرس نیم یہاں پر سارت کچھ دے دیں گے اس کے بعد کریئیٹ مائی اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں یور اکاؤنٹ سکسیسولی کریئیٹڈ ری ڈیریکٹنگ گیو ویر فائی ایم ایمیل ٹو پروسیرو ٹھیک ہے میری ایمیل پہ ویری فکیشن ایمیل آئی ہے یہاں پہ ویری فائی ایمیل آپ کے ایک میل آئے گی اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ کلک کرتے ہی آپ آپ کو trump پہ کلک کر دینا ہے اب get started پہ مئر نیو پیار ایم شکریئیئیٹ یا ایم پیار آپ برن نیو ہیں تو برینڈ نیو لکھئے گا ایکسپیرینس ہے تو وہ ایکسپیرٹ ہے تو وہ ٹھیک ہے میں فور ایکسپل برینڈ نیو کر دیتا ہوں نئے بندے کے لیے نیکس کے بٹن پہ کر تو ارن مائن انکم یا تو میک منی آن سائیڈ تو گیٹ ایکسپیرینس فورا فول ٹائم جوب ایڈونٹ ہیو گول انی مائن ٹھیک ہے میں کیا تو میک منی آن دا سائیڈ میں کر دیتا ہوں اب یہاں پہ یعنی کہ میں جوب کے لیے خود اپلائے کروں گا یا میں پروفائل بناوں گا میرے پاس کلائنٹ آنے چاہیے یا میں چاہتا ہوں کہ اپورک مجھے آگے پروموٹ کرے جس میں ٹیلنٹس کوٹ میں ڈالے ٹھیک ہے میں فور ایکسپل یہاں پہ پروفائل بنانے پہ کر لیتا ہوں اپلائے سیمپل سی بات ہے اپلائے سیمپلی آپ کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دوں گا نیسٹ کریئٹا پروفائل پہ کلک کر دیتے ہیں جناب اب تین آپشن ہے پہلے تو آپ اپنے لنکڈین کی پروفائل اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے سمپلی اس کو شیئر کر دیں ٹھیک ہے لنکڈین کی میری ویڈیو پڑھی ہے اگر پروفائل ادھر سے شیئر کرنی ہے تو وہ بنا کے شیئر کر دیجئے گا نہیں تو آپ اپنی سی وی جیسے کہتے ہیں ریزیومیں اس کو اپلوڈ کریں گے اگر آپ کے پاس بنی ہوئی ہے اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں ہے تو فل آؤٹ منویلی پندرہ منٹ لگیں گے آپ پروفیشنل کیا ہیں میں ایڈ کر دیتا ہوں کونٹینٹ کریئٹر فور اگزمپل کونٹینٹ کریئٹر ہوں جناب میں یہاں پر آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی آپ نے کوئی ڈگری کی ہوئی ہے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی جوب کر رہے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایڈ ایکسپیرینس آپ نے کر دینا ہے پر نیچے چھوٹی سی آپ ڈسکرپشن لگ دیں گے ٹرانسلیشن اگر کرنی ہے تو اس کے حساب سے جو بھی آپ نے جوب کرنی ہے اس کے بعد سیو کے بٹن پر کلک کریں گے جناب اس کے بعد نیکسٹ ایڈ یور ایڈ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے ایڈ ایڈ کی ہوئی ہے سکول ڈگری اور جو جو اس ڈیٹ سے کی ہوئی ہے اس کو سیو کر دیں گے جناب نیکسٹ لینگویج آپ نے ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اردو ایڈ کر دیں گے آپ یہاں پر اپنے سکلز ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسلیشن کا کرنا ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈرنگ کا سکل ہے کوئی بھی آپ ورک پر صرف ٹرانسلیشن کرنی کوئی بھی کام ہے لیکن آپ اگر ٹرانسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ٹرانسلیشن کے علاوہ ٹرانسکرپشن ہے ٹھیک ہے آر لینگویج ٹرانسلیشن اردو تو انگلیش ٹرانسلیشن انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن یہ وہ یہاں پر میکسیمم فیفٹین سکلز آپ لے سکتے ہیں تو رائٹ این آورویو ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنے بارے میں انٹر یور ٹاپ سکلز ایکسپیرینس اینڈ انٹرس میری ٹرانسلیشن والی آلریڈی بنی ہوئی ہے تو یہاں میں فیملی میمبر کی ایک کانٹنٹ کرییشن کی بنا رہا ہوں تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے فور اگزمپل ٹرانسلیشن کا لے سکتے ہیں کہ آئی کن ڈو ٹرانسلیشن یا یہ وہ فور اگزمپل آپ یہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی لکھوا سکتے ہیں کہ رائٹ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے سیمپل لکھیں گے کہ رائٹ آئین آورویو فور می فور ٹو اپلائے فور ٹرانسلیشن جابز اور یہ وہ ٹھیک ہے ایز ار ٹرانسلیٹر یہ وہ تو وہ آپ کو لکھ دے گا تو بعد جناب یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ وٹ آر دا مین سرویسز یو آفر مین سرویسز آپ کون کون سی آفر کر رہے ہیں یہاں پر آپ نے وہ سرویس لکھ دیں یہاں پر نیچے یہ ٹرانسلیشن کا آپشن ہے لینگویج ٹوٹورنگ ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن اور پھر وہ ہی سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیچ اب یہاں پر آپ نے آورلی ریٹ لکھنا ہے فور اگزمپل میں دس ڈالر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دس ڈالر آپ کر سکتے ہیں ٹوئنٹی کر سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بعد میں اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں ٹین پرسنٹ فری لانسل سرویس فی ایک ٹین پرسنٹ جو ہے وہ فری لانسل سرویس فی جو آپ سے اپورک رکھے گا اس کے علاوہ you will get 9 ڈالر پر آور ٹھیک ہوگا next add to your profile اوکے ہوگا جناب یہاں پر اب آپ نے add few last details country, street address, city, state, province zip code, phone number یہ سارا کچھ کر کے upload photo کر کے check your profile پر کلک کر دینا یہ سارا نیچے آپ کر کے اس کو preview کر سکتے ہیں submit profile کے button پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر یہ browse jobs یا view more profile ٹھیک ہے browse job اب یہاں پر آپ کوئی بھی job browse کر سکتے ہیں for example یہاں پر آپ ہم لکھتے ہیں translation ٹھیک ہو گیا translation یہاں پر آپ translation سرچ کریں گے 5962 job یہاں پر آپ نے experience entry level select کر لینا ہے جناب entry level کی جو بھی jobs ہیں 1380 ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد hourly یہاں پر آپ نیچے rate بھی اپنا fix رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے less than 5 یہ یہ وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ translator چاہیے hourly 10 سے 20 ڈالر entry level چاہیے more than 6 months تک project چلے گا ٹھیک ہو گیا اس پر for example ہم click کرتے ہیں یہاں پر آپ نے apply now کے button پر click کرنا ہے یہاں پر use connect to submit proposal close کریں گے یہاں پر یہ ساری details ہیں entry level کا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر skills and experience translation چاہیے english general transcription Arabic ٹھیک ہو گیا hourly rate یہ 10 ڈالر دے گا صحیح ہم ہم ہمارا rate ٹھیک ہے یہ 10 سے 20 ڈالر یہ اس کا وہ ہے لیکن ہمارا جو profile پر rate ہے وہ 10 ڈالر پر آوار ہے additional details یہاں پر آپ additional details دے سکتے ہیں یہاں پر attach project files آپ نے پہلے project file کی ہوئی ہے you may attach up to file 25 mb تک کی آپ پہ file attach کر سکتے ہیں simple سا for example اس کو translation کا file attach کر دیں پہلے اس کا before اور after translation میں نے یہ کی ہوئی ہے اس کے بعد boost to your proposal options یہاں پہ boost کرنے کے proposal پوزل ہے یہاں پہ 8 connect آپ کے پروفائل میں کچھ کنیکس ہوتے ہیں اور وہ آپ کا proposal send ہو جائے گا پھر اس کی مرضی وہ accept کرتا یا نہیں کرتا اب یہاں پر آپ کی پروفائل میں آپ کو یہاں پر میسیجز بھی آسکتے ہیں اگر آپ کی پروفائل رنگ کرتی ہے آپ نے اچھی پروفائل بنائی ہے اس طریقے سے آپ پر بھی سکھ کر سکتے ہیں اس پر میں کونٹینٹ کرییشن کی جگہ یہاں پر لکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس طرح میری اس پروفائل پر لکھا ہوا یہاں پر اردو انگلیش پنجابی ٹیکنیکل یہ آپ اس باقی دوسرے لوگوں کی پروفائل بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں سارا کچھ میں نے دیا کیونکہ یہاں پر میں جلدی میں پر پورا گھنٹا لگ جائے گا بھائی جن سکھانے میں ٹھیک ہے کام صرف پانچ منٹ کے جو میں نے آپ کو کر دیکھا دی اس طرح آپ نے دوسروں کی پروفائل دیکھ اس کو سیٹ کر لی نا سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس جابز آئیں گی تو آپ خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر فائیور پر چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے دنیا کر رہی ہے پیمٹ لیں اور جیسے میں اسے ویڈرہ کرا لیں جیسے آپ پیونیر میں پیمٹ آتی ہے جیسے ٹائم لے سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا سمپلی ہاو ٹو کریئیٹ پیونیر اکاؤنٹ سرچ کریں یوٹیوب پہ میری ویڈیو آپ کے سامنے آجے جس میں جیسے میں میں اور کوئی بھی ایشو آتا دیکھیں کام ہے کام ایشو آپ کو دس سال بعد بھی آ سکتا کوئی بھی آتا اس پہ ریسرچ بھی کریں ٹھیک ہے سمپلی آپ کو کلائنٹ ایک فائل دے گا ٹھیک ہے وہ فائل میں کام کرنا ہے اس فائل کو ٹرانسلیٹ کر کے اسی طرح ورڈ کی فائل میں سیف کر رہا وہ ورڈ کی فائل آپ نے کلائنٹ کو فوروڈ کر دی نہیں ہے اس سے آسان اور کیا چیز ہے دوستو آئے ہوپس آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس پر کام کریں گے محنت کریں صرف محنت ہے جہاں کہیں پر بھی فس جائیں ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی کام ہو فستہ میں بھی ہوں ہر انسان فستہ ہے بھائی جان لیکن اس کا سلوشن ڈھونڈیں اس پہ ورک کریں اس پہ غور کریں وہ ہی کامیاب ہوتے ہیں جو گر کے سنبھلتے ہیں وہ نہیں کہ جو گر گئے اور بہانہ ڈھونڈا یار میرے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو ہے دنیا کو آپ کی کہانیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی سیڈ سٹوریز میں انٹرسٹ نہیں ہے محنت کرو اور کامیابی پاؤ باقی مرضی آپ کی اپنی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے کومیٹس میں اپنی رائے ضرور